کہ مجھے کل آنا تھا میں آج آیا ہوں اس کے لیے میں چھما مانتا ہوں لیکن آج ہمارے منچ پہ دیش کے لاح پروش منور امیر ساہ جی ہیں جنہیں آپ سننے آئے ہیں اور ایسے میں میں بادھک نہیں بننا چاہتا میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ آج بہار بنگال کے راستے پر چل رہا ہے جہاں آمن چین سانٹی بھنگ ہو رہا ہے مکھ منتری لاچار دکھ رہے ہیں میڈیا کچھ دکھا رہا ہے اور باستو اسٹی اور وہ کچھ بولتے ہیں جیسے میں دو پرسن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا کبھی بھارت کے بہار میں بنگال میں کسی بھی دیش کے کسی بھی راج میں کبھی ہم نے تجیا پر کوئی پتھل پھیکا کبھی پھیکا کبھی پھیکا کبھی پھیکا رام جن بھومی اُسسو میں آخر پتھڑا ہوں آپ کے بگل نالندہ میں اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا دیں گے جواب جواب دیں گے آج آپ نے کبھی سوچا تھا مودی جی کی جوڑی اور امیساہ جی کی جوڑی کبھی دیش میں کشمیر کا تین سو ستر دھارہ ہٹنے کا کبھی سوچا تھا سوچا تھا سوچا تھا سوچا تھا سوچا تھا آج ہمارے لہ پروش یہاں برطمان ہیں کبھی سوچا تھا کی دیش میں رام مندر بھی بنے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بنے گا کبھی سوچا تھا اگر نہیں سوچا تھا تو آج سی آئی اے قانون کو آج تین طلاق کو جو ایسا کام تھا جس کو کوئی کر نہیں سکتا آج بھارت کے گرہ منتری جی نے بھارت کے پردھان منتری جی نے کبھی سوچا تھا کہ بنارس میں کاسی بھی سنات کا کوریڈیر بنے گا بنے گا سوچا تھا کہ دارنات کا کوریڈور بنے گا مہاکال کا کوریڈور بنے گا اگر نہیں بنے تو یہ سانس کرتک اتھان اگر بھارت میں ہوا تو مانیہ نرندر موڈی اور امیساہ کے نترت میں ہوا آج میں ایک بار جائکارا لگانا چاہوں گا نرندر موڈی جندہ آباد نرندر موڈی جندہ آباد امیساہ جندہ آباد تالیوں کی گرگرہ ہٹ سے ان کا سواگت کریں تالیوں کی گرگرہ ہٹ سے ایسا تالی بجا کر کے جو امیت بھائی کو لگے کہ نوادہ کے جابانیوں نے بھارت کے سانس کرتک اتھان کے لیے آپ کا سواگت کیا ہے میں آج کے افسر پر اتنا ہی کہا کہ اپنی بانی کو بیرام دیتا ہوں